موسیقی تو کراچی کی قسمت بدل دیں گے موسیقی باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا فلانا انڈکیٹر بہتر ہو گیا ہے کوئی فائدہ عوام الناس کو ملا ہے اس حکومت سے لیکن ان کو صرف اپنا جشن ملانے کی ضرورتی ہم ان کے سامنے جواب دینی ہے جو خود سیلیکٹڈ ہیں نو ہزار ارب روپے سندھ کے لوگوں نے وفاق کو دیئے اس کا پہلے تمہیں حساب دینا ہے مہنگائی کا طفان آ گیا وزیراعال حسد مراد علی شاہ وفاق پر برس پڑے کہا وفاقی حکومت نے تین سال میں تباہی مچا دی سندھ کے لوگوں کو پینے کے پانی سے بھی محروم کر دیا عوام سے پوچھتا ہوں کیا تین سال میں آپ کو کوئی ریلیف ملا ہم سیلیکٹڈ کی طرح نہیں کہ لوگوں سے دور رہے ہم جشن نہیں منا رہے عوام کے درمیان موجود ہیں کراچی کا انفرسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے دو ہزار ارب ڈالر کی ضرورت ہے وہ کراچی میں کھلی کشہری سے خطاب کر رہے تھے اوپوزیشن جماعتے ایک بار پھر حکومت کے خلاف متحرک پی ڈی ام آٹ کراچی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جنہ باغ میں جلسے کی تیاریاں مکمل پنڈال سچ گیا سیز تیار ترجمان جے یو آئی کا ایک لاکھ کرسیاں لگانے کا دعویٰ مولانا فوزر امان شباز شریف سمیت دیگر انمہ خطاب کریں گے ترجمان نون لیگ بریمارک زیب کہتی ہیں جلسے میں خواتین بھرپور انداز میں شرکت کریں گی ان کے لیے خصوصی انکلوئیر بنائے گئے ہیں حکومت کے لیے سیاسی محاصر پر ایک اور مشکل پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت کے خلاف اتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی سندھ کے صادر نصار کھوڑو اور سیکرٹ فیطلات اتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے دوسری طرف نواب شاہ میں پیپلز پارٹی اور سندھ ایکشن کمیٹی کے کارکونوں میں جھگڑا کشیدگی کے بعد بلاول بھٹو زردانی کے دورے کا روٹ تبدیل کرسیاں ایک لاکھیا پچیس ہزار بھی نہیں آپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے پی ڈی ایم کے جلسے میں ایک لاکھ کرسیاں لگانے کا دعویٰ جھوٹ قرار دے دیا نیوز کانفرنس میں کہا جلسے میں مدرسے کے بچوں کو زبردستی لانا زیادتی ہوگی فردوس شمیم نقوی بولے پی ڈی ایم کے جلسے میں جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سندھ حکومت عوام کے ساتھ سو تیلی ماہ کا سلوک کر رہی ہے سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزنار کی پی ڈی ایم پر کڑی تنقید کہا کہ پی ڈی ایم کا شرعہ سا بکھر چکا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین احتیاط ثابت ہوا ہے عوام کو جلسوں میں کوئی دلچسپی نہیں عوام نے پہلے بھی میکسد جلسوں کو کوئی پیزرائی نہیں دی آج کا جلسہ بھی پہلے کی طرح ناکام رہے گا وزیراعلا پنجاب نے فورٹ منڈو میں چار ترکیاتی منصوبوں کا افتتاہ کر دیا تقریب سے خداپ نے کہا کہ صوبے کے پسماندہ علاقوں کو اپر لائیں گے کرونا پابندیوں کا دائرہ کار ستائیس شہروں تک بڑھا دیا گیا مل بھر میں تعلیمی ادارے پچاس فیصد حاضری اور تاتل کے ساتھ ہفتے میں تین روز کھلے رہیں گے انسی اوسی نے نئی ہدایات جاری کر دی کرونا ایسو فیص پر عمل درامت کے لیے پابندیوں کا دائرہ کار تیرہ شہروں سے بڑھا کر ستائیس تک کر دیا گیا تجارتی سرگرمیاں رات آٹھ پجے تک ہوں گی ہفتے میں دو دن کاروبار بند رہے گا انڈو ڈائننگ اور تقریبات پر پابندی ہوگی آؤٹڈور شادیوں کی تقریبات کی اوقات رات دس پرے تک برقرار مزارات پر زائرین کی آمد اور سینما گھروں پر پابندی برقرار تفریحی پارکوں اور سرمک پولز کی بندیش برقرار کرونا کی چوتی لہر کے وار جاری محلک وائرس مزید انتر زندگیہ نگل گیا چھوپس گھنٹے کے دوران تین ہزار نو سو نو نئے کیسس رپورٹ ملک بھر میں مضبط کیسس کی شرعہ چھے آشاریہ دو ایک فیصد رہی ادھر بھاون لگر میں شہریوں کی سہولت کے لیے کرونا ویکسینیشن سینٹر آج چھٹی کے روز بھی کھولے رہے متحدہ عرب امراض کے ویزے کھول گئے پاکستانیوں کے لیے خوش خبری یو اے حکام کا کل سے ٹورس ویزا کھولنے کا فیصلہ ذرا کے مطابق ٹورس ویزا تیس سے نوے روز کے لیے جاری کیا جائے گا مسافروں کو ڈی ایچو کی منظور کردہ کرونا ویکسین کا سیٹیفیکٹ دکھانا لازمی ہوگا مسافروں کو آئی سی اے یا الحسن ایپ پر ویکسین سیٹیفیکٹ سے ریجسٹر ہونا ہوگا مسافروں کا یو اے روانگی سے قبل پی سی آر ریپی ٹیس کرانا لازمی ہوگا راولپنڈی اسلام آباد میں بادل برس پڑے کئی علاقوں میں مسلہ دھار بارش نشیبی علاقے زیرے آپ آگئے گلیوں میں پانی بھر گیا پانی گھروں میں بھی داخل مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا حبیب کولونی کے برساتی نالے میں پانچ سالہ بچی ڈوب گئی چک جلال دین کی کرسٹن کولونی بھی زیرے آپ علاقہ مکین چھتوں پر چڑھ گئے رواز جی ٹی روڈ پر گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں ٹرافک کا نظام درہم برہم ایم ڈی واسا کہتے ہیں متعدد نشیبی مقامات سے پانی نکال دیا ہے سب سے زیادہ بارش چک لالا اور گردو نوا میں ایک سو گیارہ میلی میٹر ریکارٹ کی گئی تربیلہ ڈیم بھرنے کے قریب پانی کی گنجائے صرف چار فٹ رہ گئی صورتحال یہی رہی تو آئندہ پانچ دنوں میں تربیلہ ڈیم بھر جائے گا عرصہ ذرائع کے مطابق تربیلہ ڈیم میں پانی کی آمت ایک لاکھ اکانوے ہزار کی اسک ہو گئی ایک لاکھ چپن ہزار کی اسک پانی خارج ہو رہا ہے پانی کا زخیرہ چپن لاکھ اکڑ فٹ ہے منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح ایک ہزار ایک سو نینانوے فٹ ہے سرکاری ملازمین کے سوشل میڈیا پر فال ہونے پر پابندی آئے اسٹابلشمنٹ دوویشن نے چوتھا آفیس میمورینڈم جاری کہا سرکاری ملازم بغیر اجازت کوئی سوشل میڈیا پلائٹ فارم استعمال نہیں کر سکتا رول سرکاری ملازمین کو ایسا بیان یا رائے دینے سے رکھتا ہے جس سے حکومت کی بدنامی کا خطرہ ہو کپاس کی چنائے مرد اور خواتین شانہ بشانہ جنوبی پنجاب کے زلہ بہاون لگر میں بھی کپاس کی چنائے کا آغاز ہو گیا مرد اور باہمت خواتین میدان عمل میں کھیتوں کی رونکے بھی بحال ترقی کے دور میں اگری کلچر کے شعبے میں ایسی کوئی مشینیاں آلات اجاز نہیں ہوئی جو کہ کپاس کی چنائے کے کر سکے اور ایسے میں محنت کش خواتین کا کردار مزید بڑھ جاتا ہے پنجاب میں قدمت آپ کی دہلیس پر پروگرام کے تیسرے مرحلے کا آغاز کل ہوگا شڈیول جاری کر دیا گیا چھے ہفتے پر محید تیسرا مرحلہ تیس اوگست سے دس اکتوبر تک جاری رہے گا تیس اوگست سے پان سپتمبر تک ہفتہ سفائی اور چھے سے بارہ سپتمبر تک ہفتہ انکاسی آپ مرائے جائے گا بیس سے چھبیس سپتمبر تک ہفتہ برائی شہری تزین و عرائش مرائے جائے گا چیف سیکرٹرے کا پروگرام میں کارکردگی کے لحاظ سے اضلاقی درجہ بندی تیار کرنے کا حکم لاہور گجرام والا اور بھاولپور کے کمیشنرز کو شکایت کے اضالے پر توجہ دینے کی ہدایت پاکستان کے نام تین اور اعزاز پاکستان نے ایشن مکسٹ مارشل آرٹس چیمپینشپ میں تین میڈلز جیت لیے کرگستان میں ہونے والی چیمپینشپ میں پاکستان کے شازیب خان نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا لیاقت علی نے سلور میڈل جیتا جبکہ آلہ گول برانز میڈل کے حق دا ٹھہرے پاکستانی مردوں کے ساتھ پہلی بار خواتین بھی ورلڈ روڈ سائیکلنگ چیمپینشپ میں شرکت کریں گی بلجیہ میں 18 سپنمبر سے شروع ہونے والی ورلڈ روڈ سائیکلنگ چیمپینشپ کے لیے پاکستان کی جانب سے کانزہ ملک اور آسمہ جان منتخب دونوں کھلاریوں کے ساتھ دو مرد سائیکلسٹ علی علیہ السرخلی لمچد بھی پاکستانی ٹیم کا حصہ ہیں آغاز میں دے آپ کو اہم خبر نواب شاہ میں پیپلز پارٹی اور سند ایکشن کمیٹی کے کارکنوں میں کشیدگی بلاول بھٹو کے دورے کا روٹ تبدیل ہو گیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی میران ہائیوے کی بجائے قومی شہرہ سے خیر پل کری روانہ پارٹی زرا کے مطابق نواب شاہ بائی پاس دور اور باندی میں استقبالیہ پروگرام منسوک کر دیے گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ روٹ تبدیل کیا گیا ہے نواب شاہ میں پیپلز پارٹی اور سند ایکشن کمیٹی کے کارکنوں میں کشیدگی ہوئی ہے بلاول بھٹو کے دورے کا روٹ تبدیل کر دیا گیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی میران ہائیوے کی بجائے قومی شہرہ سے خیر پل کری روانہ ہو چکے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چیئرمن پیپلز پارٹی نے روٹ تبدیل کیا ہے نواب شاہ بائی پاس دور اور باندی میں استقبالیہ پروگرام منسوک کیا ہے پارٹی زرائے کے جانب سے ایسا بتایا کیا ہے صدر نون لیگ شہباز شریف شہرہ قائد کی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اینے دو سنچاس کراچی کے اہدداروں اور کارکنوں سے ملاقات کے دوران کہا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے کراچی شہر بدل جائے تین سال ضائع کر دیے گئے کماؤ شہر کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے اپنی آخری سانس اور خون کا اختترہ کراچی شہر کو دیں گے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شباز شریف آپ دیدہ ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شباز شریف کا کراچی میں مصروف دن اینے دو سو ننچاس کے عدداروں کارکنوں سے ملاقات کے دوران شباز شریف کراچی کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے میں آپ کو صرف کے دن سکھانے شاہد ہوں کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے کراچی شہر کرنے سے یہ کارک کا شہر ہے یہ پاکستان کے دل ہے کماؤ شہر ہے جس نے یہاں پر بناہ وہ دیکھیں معاجر بیٹھے ہیں سچی بیٹھے ہیں پنجابی بیٹھے ہیں تنولی بیٹھے ہیں شباز شریف نے اس عظم کو دھرائے کہ وہ اقتدار میں آ کر کراچی پر خصوصی توجہ دیں گے کوئی پارٹی ہو اس سے بغرص نہیں ہے اس شہر کا جو حق اس کو عدا کیا دیا ہے سوڑی بھی ماں کام ضرور کرنے ہیں کراچی کسان اس سے پہلے شباز شریف سے کسان محتیدہ محاس سندھ بولجستان کے وفد نے ملاقات کی اور کسانوں اور ذرات کو درپیش مسائل پر شکایت کے امبار لگا دیئے شباز شریف نے